مطی باعث و باب اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آ جاؤ مگر وہ بے پروائی کر کے چل دئیے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی سوداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بیجزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ غزبناک خوان اس نے اپنے لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلا کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائک نہ تھے پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کی لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کرا گیا لیکن اس کا مو بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاں باندھ کر باہر اندھیر میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیس نہ ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیتہ تھوڑے اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھسائیں پس اس نے اپنے شاگردوں کو حیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی ہراہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہ ہی کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرف دار نہیں پس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے کیسر کو جزیہ دینا رواہ ہے یا نہیں یسو نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریاکاروں مجھے کیوں آزماتے ہو جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ وہ ایک دینار اس کے پاس لائے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اس سے کہا کیسر کا اس پر اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو انہوں نے یہ سن کر تحجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اسے یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیہا کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے اب ہمارے درمیان سات بھائی تھے اور پہلا بیہ کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لئے چھوڑ گیا اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی ساتھویں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی پس وہ قیامت میں ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ سب نے اس سے بیہ کیا تھا یا سنے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لئے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ قیامت میں بیہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی ماند ہوں گے مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑا کہ میں ابراہم کا خدا ازحق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں وہ تم مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرعہ نے آزمانے کے لئے اس سے پوچھا اے استاد تریت میں کون سا حکم بڑا ہے اس نے اسے کہا کہ خدا مد اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی ماند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ ان دو ہی حکموں پر تمام ترائت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسو نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اسے کہا دعوت کا اس نے ان سے کہا پس دعوت روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں پس جب دعوت اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی آمین